بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے یورین فورمیشن اس کے تین سٹیپس ہیں پہلا فلٹریشن دوسرا ہے ری ایبزورپشن تیسرا ہے سیکریشن سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فلٹریشن فلٹریشن کہاں ہوتی ہے یعنی کہ یہ گلو میرولس جو بال اوف کیپلریز ہے جو کہ ہماری نیفرون کے اندر ایک نیٹورک اوف کیپلریز ہے اس کے تھرو ہوتی ہے یعنی کہ اس کے ویدن سے اس فلٹریشن کا جو ہے وہ مواد اسے گزرنا پڑتا ہے اور انٹو بومنس کیپسیول یعنی کہ وہاں سے گزرنے کے بعد یہ بومنس کیپسیول کے اندر چلی جاتی ہے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ کیپلریز کا ایک جھونٹ ہوتا ہے جو کہ اسے فلٹریشن کے لیے ایک پریشر پروائیڈ کرتا ہے جب وہاں سے یہ گزر جاتی ہے بومنس کیپسیول کے اندر چلا جاتا ہے تو اسے گلو میرولر فلٹریٹ کا نام دیا جا سکتا ہے اب گلو میرولر فلٹریٹ جو کہ بومنس کیپسیول یہ ہوتا ہے بومنس کیپسیول یہاں بال آف کیپلریز کے بعد جب یہ یہاں پر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر بیسیکلی گلوکوز امائنویسیس سالس اور واتر ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ گلوکوز کا جی لے لیں امائنویسیس کا اے لے لیں سالٹ کا ایس لے لیں it will form gas gas in water gas in water مین گلوکوز امائنویسیس سالٹ یہ جیس ایک نیمونک ہے اس چیز کو یاد کرنے کے لئے next چلتے ہیں reabsorption پر reabsorption سب سے زیادہ ہوتی ہے اس پارٹ پر this is the proximal convoluted debute the next part after the بومنس کیپسیول is proximal convoluted debute یہاں پر میکسی reabsorption ہوتی ہے یعنی کہ ہر چیز جو یہاں سے گزرے گی اس کی reabsorption ہو جائے گی جتنا میٹیر ہمیں چاہیے یہاں کیپلریز اس کو سراؤنڈ کی ہوتی ہیں وہ سارا reabsorpt ہو کے اس کے اندر واپس چلا جاتا ہے جب یہاں سے جب نکلتا ہے لوپ آف ہینلے تو مینلی اس کے اندر جو ہے وہ فیلٹریٹ کے اندر صرف اور صرف نائٹروجینس ویسٹیس رہ جاتے ہیں last ہے secretion اب یہ کیا ہوتا ہے secretion کیا ہوتی ہے secretion مینلی جو ہے وہ یہاں پر ہائیڈروجن آئنس کی ہوتی ہے تاکہ جو فیلٹریٹ یہاں سے لوپ آف ہینلے سے گزر کے یہاں distal convoluted debute کی طرف جا رہا ہے وہ فیلٹریٹ جو ہے اس کی پی ایچ کو مینٹین کیا جا سکے اور یہ tubular epithelium کے اندر بھی جو ہے وہ سبسٹانس سکریٹ کرتی ہے اب یہ tubular epithelium جو ہے وہ سبسٹانس کہاں سکریٹ کرتی ہے لیومن بچوں کو لیومن کے بارے میں زیادہ نہیں بتا ہوتا basically لیومن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ confuse کر لیتے ہیں کہ دونوں vessels کے درمیان والا part جو ہے وہ لیومن ہوتا ہے لیکن یہ غلط concept ہے ایک جو ہے وہ جو cavity ہے اس کے جو اندر والا portion ہے اسے لیومن کہا جاتا ہے اور یہاں پر مینلی جو ہے یہاں لیومن سے مراجحہ ہے وہ peritubular capillaries ہے یعنی کہ وہ back into the peritubular capillaries کی طرف اسے بھیج دیتا ہے یہ efferent arteriol ہے اور یہاں سے جو نکلنے والی ہے یہ efferent arteriol ہے efferent arteriol کا جو diameter ہوتا ہے وہ efferent کی نسبت کام ہوتا ہے basically efferent arteriol کا diameter جو ہوتا ہے وہ half ہوتا ہے as compared to efferent تاکہ یہاں جو ہے وہ اور جو اس کا diameter کام ہونے کا مطلب یہ ہے پریشر زیادہ ہو جائے pressure اور area pressure اور diameter pressure اور radius یہ always جو ہیں وہ ایک دوسرے کے inversely proportional ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر diameter کام اسی لئے کیا گیا ہے تاکہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ pressure دیا جائے یہاں پر adh کا میں function پتا ہونا چاہیے adh کہتے ہیں ایک حامون ہے anti-diuretic حامون اسے بیزو پریزن بھی کہا جاتا ہے اس کا main کام ہوتا ہے یہی آکے یہاں پر water کی reabsorption کروانا جب بہت زیادہ water کا supply ہوتا ہے تو اس کی inhibition ہو جاتی ہے یہ تو آپ ٹیکس بک پہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کی جو ہے وہ inhibition ہو جاتی ہے لیکن اگر جو ہے وہ بہت کم supply ہے تو اس کو mainly conserve کرنے کے لئے ایک تو یہ counter clint ہے like filtrate is moving downward اور blood flow opposite ہوتا ہے this counter clint جو ہے وہ maximum reabsorption کروارا ہوتا ہے ایک چیز اس طرف جا رہی ہے ایک چیز اس طرف جا رہی ہے اور جو ہے وہ a ڈی ایج وہاں پہ جو ہے وہ hormonal بھی ہوگا جس کے ویرے سے جو ہے وہ concentrated urine ہوگا mammal جو ہے وہ تقریبا 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 99.5% water جو ہے وہ conserve کرتا ہے ان کی kidney جو ہے وہ اتنی adaptation ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.5 جو ہے وہ mammal کی kidney جو ہے جتنا ہم پانی پیتے ہیں normally اس میں سے 0.5 جو ہے اس نے urine کے طور پر دینا ہوتا ہے یہاں جو ایک سمجھنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ descending limb stiff جو ہے وہ ausmotic outflow of water ہوتا ہے from filtered back to the kidney یعنی کہ یہ passively move ہو رہا ہے descending loop اور جو ascending loop ہے وہاں سے یہ نہیں ہوتا لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ active uptake کرتا ہے na plus کا اور یہ جو ہے یہ water کو باہر کی طرف descend کرتا ہے اب یہ جو collecting duct ہے یہاں پر adh ہے آکر جو ہے وہ ایک کرتا ہے تاکہ یہاں سارا سارا جو ہے وہ water کیا لیا جائے اور یہاں پر جو an ai ہو رہا ہے یہ aldosterone کروا رہا ہے اور aldosterone جو ہے وہ adrenal cortex سے release ہو رہا ہے اور adrenal cortex اگر آپ کو یاد ہو تو adrenal cortex جو ہے adrenal cortex adrenal gland کا ایک پارٹ ہے اور adrenal gland جو ہے وہ each kidney کے اوپر پایا جاتا ہے اب ایک منٹ کی جو ہے وہ جلدی سے ایک summary لے لیتے ہیں filtration کے اندر جو ہے یہ glow merulous کے through ہو رہی ہے basically glucose اس کے پارٹ ہیں یہ سارے اس کے پارٹ ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ protein blood cells وہ سارے اس کو pass out نہیں کر سکتے یعنی کہ وہ سارے ہی pass out نہیں کر رہے وہ پیچھے ہی رہ گئے ہیں سارے پیچھے ہی رہ گئے ہیں یہ جو pass out کے ہیں یہاں diameter جو ہے وہ already efferent کا کام ہے PCT کے اندر maximum reabsorption ہو گئی یہ جو ہے وہ pH کو maintain کر رہا ہے urine کی pH normally ہوتی کتی ہیں 4.827.5 normally اتنی pH ہوتی ہے اب ایک last point رہ گیا ہے کہ ہماری kidney جو ہے وہ ایک تو excretory role play کر رہی ہے urine formation کے لیے اندر osmore regulatory اس کا role ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ blood cell جتنے red blood cell جتنے بنتے ہیں اس کی جو ہے وہ formation اس کو control بھی کرتا ہے وہ کون سا hormone جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ concentration کو کر رہا ہوتا ہے control اس کو کہتے ہیں erythro protein erythro protein erythro protein hormone ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ renin enzyme کے through جو ہے regulate ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ enzyme جو ہے وہ release ہوتی ہے تو erythro protein جو ہے وہ blood جتنے self blood blood cell formation ہو رہے ہیں اس کو regulate کر لیتا ہے آپ میری پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیں گا urinary system اس کے اندر سارے سارے points بتائے گئے ہیں کہ kidney کے اور کون کون سے parts ہیں جو جو ہیں وہ different role play کر رہے ہیں امید ہے آپ کو اس سب کی سمجھ آگئی ہوگی یہ blood flow اور یہ nephron یہ پہلے ہی اور ready ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں بھی ڈسکرائب کر چکے ہیں اگر کوئی question ہو تو ضرور پوچھئے گا آپ کا question میری knowledge کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دے گا اور ہو سکتا ہے concepts پیٹھر ہو جائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ